دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ انٹر بورٹ کراچی کی جانب سے مختلف مضامین میں ہزاروں طلبہ کو فیل کی جانے کا معاملہ ہزاروں طلبہ کی سال بھر کی محنت کس نے برباد کی طلبہ اب تک انٹر بورٹ کا چکر لگانے میں مصروف ہے جبکہ ان کے والدین اسکوٹی فارم بھننے پر مجبور ہیں ایسے ہی ایک طالب علم کی تکلیف زدہ صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے دمائندے یاسر سلیم جو انٹر بورٹ کراچی میں ہی موجود ہیں جی یاسر آج بلکل ہم آپ کو بتا دیں چلیں کہ انٹر فرسٹر کے جو بھیانک ریزلٹس انٹر بورٹ کی جانب سے دیے گئے ہیں اس میں کئی ہزار بچوں کو جو ہے وہ فیل کر دیا گیا ہے وہ بچے جنہوں نے میٹرک میں ایٹیز میں نائنٹیز میں پرسنٹیز حاصل کی تھی آج ان کو جو ہے وہ فیزکس کی پیپر میں کیمسٹری کی پیپر میں اور میٹس کی پیپر میں اور دوسرے پیپر میں جو ہے وہ فیل کر دیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پسمندر میں کہ یہ وہ بچی ہے جس نے فیزکس کا اور کیمسٹری کا پریکٹیکل دیا تھا اس کو جو ہے وہ پریکٹیکل میں اپسنٹ کر دیا گیا ہے یہ وہ بچی ہے جس سے ہماری ابھی بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے وہ میٹرک میں ان کی ایٹیز سکس پرسنٹیز تھی ان کو دو پیپر میں جو ہے وہ فیل کر دیا گیا ہے ساتھ ساتھ پیرنٹس بیٹے ہوئے ہیں فی کاپی جو ہے وہ وریفیکیشن پانچ سو روپے سے چھ سو روپے تک جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں لوگوں کی لائن ہے بچے ہیں خواتین ہیں لوگ پریشان ہیں کہ ان کا جن کا بچہ جو کے میٹرک میں ایٹیز اور نائنٹیز میں لاتا تھا بچوں نے پیپر بھی دیئے ہیں اور پیپر دینے کے باوجود بھی جو ہے وہ ان کو پیپر میں اپسنٹ بھی کر دیا گیا ہے کسی کو پیکٹیکل میں اپسن کر دی گیا ہے بائیلو جی کے فیزکس کے کیمسٹری کے اور کسی کو جو ہے وہ انٹر کے پیپر میں سرے سے جو ہے وہ دس مارکس پندرہ مارکس تیتیس مارکس اور بتیس مارکس دو دو مارکس سے بھی کر کے کراچی کے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک بار پھر ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو جو ہے وہ فیوچر جو ہے وہ بلکل ان کو جو ہے وہ بلکل اس طرح کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے فیوچر کے بارے میں بلینک ہے اور کچھ نہیں بتا سکتے ہیں کہ کیا کریں یہاں پہ ہماری بات ہوئی ہے حکام سے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہیومن ایرر ہے اب ہیومن ایرر ہزاروں بچوں کے ساتھ اس طرح یہ ریزلٹ انٹرنیشنلی کس طرح سے جو ہے وہ ایکلیم کریں گے کیونکہ کراچی کے اندر مخلف بورڈ ہیں جس میں زیاؤدین بورڈ ہے آہ خان بورڈ ہے اور دوسرے بورڈ کے تحت جو ہے وہ بچے ایکزیمز دیتے ہیں تو یہاں سے ڈسارڈ ہوگے بچے جو ہے وہ دوسرے بورڈ کی طرف بھی نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ انٹر بورڈ ہے اس کے اندر بہت سارے بچے ایسے ہیں جس میں نومنل فیز دیکھ کے جو ہے وہ انٹر کرتے ہیں اور پھر دوسرے جو ہے وہ آگے یونیویسٹیز کی طرف یہ بالکل یادر سلیم دہی تکلیف دے صورتحالے بہت شکریہ آپ اپ ڈیٹ کرائے تھے